اسلام علیکم ایک نیوی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کیا پاکستان کی لوٹری لگ گئی ہے کیا پاکستان میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری آنے لگی ہے جس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اور جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ یکسر بدل جائے گا اور کیا پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور کیا پاکستان ایک ایسے منصوبے کی اوپر کام کر رہا ہے جس کا جو حجم ہے وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور سے بھی زیادہ ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی کیونکہ اس کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی تفصیلات شیئر کروں گا جو یقینی طور پر اس پلان سے آپ کو آگاہ کریں گی اور کون سے منصوبوں پر آلریڈی اس حوالے سے کام ہو گیا ہے اور اس کی وجہ آخر کیا ہے تو بات کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کی سیول اور جو ملٹری قیادت ہے خاص کر کے اس میں کسی کو کہنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آرمی لیڈ انیشیئیٹیو ہے اور آرمی لیڈ انیشیئیٹیو کی اگر بات کریں تو اس میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں چل آسم منیر یہ انہی کا ہی آئیڈیا ہے کہ پاکستان جو تواتر سے دوست ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے پاکستان جو ہر کچھ عرصے کے بعد انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے پاس جاتا ہے اور پاکستان کرزوں کے بوش تلے دبتا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اتنے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا معایدہ نہ ہوتا سٹینڈ بائی اگریمنٹ نہ ہوتا تو پاکستان شاید ڈیفال کر جاتا لیکن پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو آرمی ہے وہ ایک پلان لے کر آئی اور وہ پلان کیا تھا جس کے تحت ایک سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنائی گئی اور جو اس کا بنیادی جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اب بزنس ایز یوزیل جو ہے پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا پاکستان کے جو دوست ہیں وہ بھی پاکستان کو کرزہ دے دے کر اب تنگ آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور کچھ ایسا کرے کہ پاکستان کے یہ جو پرانے مسائل ہیں یہ حل ہونے چاہیے اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایون جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس وقت بھی جب پاکستان خاص کر کے سعودی عرب اور یو اے ای کے پاس جاتا تھا تو یو اے ای نے خاص کر کے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک عرب ڈالر یا دو عرب ڈالر یا تین عرب ڈالر لینے آ جاتے ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس اتنے بڑے اساسے ہیں اور ایسے اساسے بھی ہیں جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں تو آپ ایک ایسا فنڈ کیوں نہیں کریئٹ کرتے جس میں ہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ ایک بلین کی بات کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو کئی بلین ڈالرز جو ہیں وہ آئیں گے اسے نہ صرف پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسز ہے وہ بھی حل ہوگا اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی ترقی کرے گی اور پھر جب آرمی چیف آسیم منیر آئے تو انہوں نے اس پلین کی اوپر کام کرنا شروع کیا اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای نے جو اپنی ایک اسیسمنٹ کی تھی جو مجھے ذرائع نے بتایا اب آئی ڈان نو کہ یہ فگر کتنا آتھینٹیک ہے ان کے خیال میں پاکستان کے جو اساسے ہیں مثلا جو سٹیٹ آن انٹرپرائزز ہیں اور وہ جو باقی حکومت کی ملکیت میں چلنے والے ادارے ہیں تمام پاکستان کے اندر ان کا جو ورت ہے وہ کوئی ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ انٹوینٹی بلین ڈالرز ہے اگر آپ پاکستان کے اس وقت کل بیرونی کرزے دیکھیں تو وہ کوئی ایک سو تئیس یا ایک سو پچیس بلین ڈالرز ہیں اور جو یو اے ای کے مطابق جو انہوں نے اپنی ایک اسیسمنٹ کی کہ پاکستان کے جو اساسے ہیں ان کی جو ورت ہے وہ اس وقت ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ انٹوینٹی بلین ڈالرز ہے اور یو اے اے کے مطابق ان کے پاس جو تیل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اتنا سرمایہ ہے کہ وہ پاکستان کے یہ جو اساسے ہیں ان کو خرید بھی سکتے ہیں ان کے جو شیئرز ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں اور اس میں مزید بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو اس تناظر میں اس اسیسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کافی اس پر کام ہوا اور جب کام ہونے کے بعد ایک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنائے گی اب جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبریڈ موڈل ہے جس میں سیول ملٹری جو قیادت ہے وہ اس میں شامل ہے اور بنیادی طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیرلل سیٹ اپ ہے کہ پاکستان کے اندر معیشت کو کس طریقے سے رن کرنا ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو کس طریقے سے لانا ہے کیونکہ جو باقی تمام ارینجمنٹ ہے وہ پرائیوٹائزیشن کمیشن ہو وہ بورڈ آف انویسمنٹ ہو وہ باقی جتنی اس طرح کی انیشیٹیو ہوں وہ پاکستان کو اس طریقے سے ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں اب یہ جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہیں اس کا کیا کام ہے اس کا کام بہت سمپل ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی سرمایہ لگانا چاہتا ہے خاص کر کے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں تو ان کو اتنے پروسسے سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ شاید اس پروسسے گزرتے گزرتے اس کا جو انتھوزیازم ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کم از کم ابھی بھی اگر آپ پاکستان کے ریگولیٹری میکنیزمز دیکھیں لوکل اور سنٹرل اور پروینشل لیول پر کم از کم کچھ پچیس ایسے ادارے ہیں جس کے لیے کوئی بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اگر کرنا چاہے تو کم از کم پچیس ڈیفرنٹ ادارے ہیں جن سے ان کو یہ منظوری لینا ہوتی ہے لیکن یہ جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے this is a one window operation یعنی کہ تمام اگر آپ سرمایہ لگانا چاہتے ہیں تو صرف سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل جو ہے وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرے گی اب اس کو میں نے بتایا کہ کتنا یہ ایک پیرلل سیٹ اپ ہے اور اس کو کیا کیا اختیارات دیئے گئے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن جب سے یہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنی ہے اس کے بعد اب تک جو 28 ایسے منصوبے ہیں جن کو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل نے منظوری دے دی ہے جو آفر کریں گے انیشلی چار ممالک جس میں یو اے ای سعودی عرب بہرین اور قطر شامل ہیں جن کو مختلف جو پروجیکٹس ہیں وہ آفر کیے جائیں گے اور پاکستان میں آ کر کہ وہ سرمایہ کاری کریں اور یہ جو 28 جو منصوبے آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں اس کی جو ورث بتائی جا رہی ہے وہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس سے کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے سی پیک جو کہ انیشلی 62 بلین ڈالر کا ایک منصوبہ تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا فلیکشپ پروگرام تھا لیکن دس سالوں میں پاکستان کے اندر 28 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے لیکن یہ جو 28 جو منصوبوں کا آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی صرف مالیت کا جا رہا ہے کہ یہ 28 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ سی پیک سے بھی یہ بڑا منصوب ہے اب کون سے جو ایریاز آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں دیامیل بھاشا ڈیم ریکوڈک ڈیم یہ آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جو ایک آئل ریفائنری جو 2019 میں پہلی دفعہ آناؤنس کیا تھا جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے تھے لیکن پھر مختلف وجوہات کی وجہ سے اور خاص کر کے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات عمران خان کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک سرد موری آئی تھی وہ معاملہ رک گیا تھا دس بلین ڈالر کا وہ منصوبہ ہے اس میں کافی تیزی سے پیشرفت ہویا اور پیشرفت بھی اسی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی وجہ سے ہوئی ہے اسی طرح زراد کے جو منصوبے ہیں جیسے وہ گرین ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے چولستان کے اندر دس ہزار ایکڑ کے اوپر جو کارپرٹ فارمنگ کا منصوبہ ہے جس میں قطر کو آفر کیا جا رہا اور جو ایوینچلی اس کو بڑھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ چولستان کے اندر ہی پچاسی ہزار ایکڑ تک جو کارپرٹ فارمنگ ہے اس کا جو وہ بڑھا دیا جائے گا اسی طرح سے کوپر ہے اس کی مائننگ کے حوالے سے جو منصوبے ہیں وہ آفر کیا جا رہے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں ایریاس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے جہاں پر یہ جو غیر ملکی سفارتکار ہیں خاص کر کے یو اے ای سعودی عرب بہرین اور قطر سے جو پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں گے اور جو سپیشل انویسمنٹ انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے ایک جو بیوروکراتک جو پروسیسز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے تو یہ آلریڈی جو منصوبے ہیں ان کو اپروف کر دیا گیا ہے اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو پروپوزل سامنے آیا ہے کہ اسحاق دار کو ایزا کیر ٹیکر پرائی منسٹر بنایا جائے اور وہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہو وہ امپاورڈ ہو جو بھی ایکنومک بڑے ڈیسیزن لینے کے حوالے سے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کسی کی طرح کی جو ہے وہ نہ آئے اور یہ جو پروسس شروع ہوا ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے اور اس کو ایکسپیڈائٹ ہونا چاہیے اب یہ جو سارے جو منصوبے ہیں ان کی جو ورث ہیں میں نے بتایا کہ بلینز اف ڈالرز میں ہیں اور اگر واقع ہی اس کو پروپرلی ایگزیکیوٹ کر لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے فرق کیا پڑے گا امیجیرلی تو نہ بھی پڑے اگر یہ کورپیٹ فارمنگ ہو جاتی ہے پھر دیری کے بہت سے ایسے منصوبے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے اگر پاکستان آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ تک تو پاکستان جو گندم ہو یا کپاس ہو یا گنہ ہو اس میں اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا تھا لیکن مزشتہ کچھ عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ آف این آن کبھی گندم کا بہران ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر کبھی چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے کپاس کی تو ویسے ہی شارٹیج ہے تو ہمیں یہ چیزیں اب امپورٹ بھی کرنا پڑتی ہیں جس کے نتیجے میں ایک جو خطیر ذریعہ مبادلہ ہے وہ چلا جاتا ہے یہ جو اہم کموڈٹیز ہیں ان کو امپورٹ کرنے میں اگر یہ کورپیٹ فارمنگ ہو جاتی ہے اور یہ اگلے ایک دو سالوں میں اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کم از کم یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اس کی ہو جائے گی مطلب پاکستان کو پھر اس طرح کی جو کموڈٹیز ہیں وہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کی نتیجے میں یقینی طور پر جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایشو ہے وہ اتنا گھمبیر نہیں دے دے گا یعنی کہ مطلب آپ کو کم ڈالرز کی ضرورت پڑے گی مثلا کچھ جو آپ کے ڈالرز ہیں آپ کو ظاہر ہے کہ آپ نے تیل امپورٹ کرنا ہے کچھ ایسنشل جو چیزیں امپورٹ کرنے کے لئے دیفنیٹلی ڈالرز چاہیے اس کے لئے ابھی پاکستان کے پاس کوئی سبچیٹیوٹ نہیں ہے لیکن کم از کم جو کموڈٹیز ہیں مثلا گندم ہے چینی ہے یا کپاس ہے یہ ایسے پروڈکٹس ہیں یا ایسی کموڈٹیز ہیں اس میں پاکستان اپنے آپ کو خود کفیل کر سکتا ہے اور جو ہزاری مبادلہ ہم ان چیزوں کو امپورٹ کرتے میں خرچ کر سکتے ہیں اس کو ہم سبچیٹیوٹ کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو وہاں سے یہ پچت ہو سکتی دوسرا جو آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے دس بلین ڈالر کی یہ منصوبہ کئی عرصے سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا اس کی وجہات میں نے آپ کو بتائیں پاک سعودی عرب تعلقات میں ایک ٹینشن تھی عمران خان کے دور میں وہ اب نہیں رہی دوسرا ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ٹسل چل رہی تھی اس کی وجہ سے بھی کچھ خدشات تھے پاکستان کو اور ایران کو بھی کہ اگر گوادر میں بنے گی تو یہ نہ ہو کہ سعودیز کی وہاں پہ پریزنس ہوگی تو شاید جو ان کے سٹیٹیجک انٹریسٹ ہیں وہ کانپرمائز ہو سکتے ہیں لیکن چین کی وجہ سے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب مفامت ہو گئی ہے اور پھر چین جو ہے اب میڈل ایسٹ کے اندر بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اس ساری مفامت کو لے کر کے جو ایک شفٹ آ رہی ہے تو اب وہ جو جیو سٹیٹیجک ریزنس کی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اب جو ایک جوائنٹ وینچر جو پاکستان کی پانچ سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں ان کا جو سعودی عرب کی ایرام کو ہے ان کے ساتھ موائدہ ہو گیا ہے پھر چین کی بھی اس میں وہ انٹری آ گئی ہے اور اس کا بھی فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ جب دس بلین ڈالر کی اتنی جو آئل ریفائنری لگے گی تو اس سے بھی پاکستان کو جو ابھی پریمیم دینا پڑتا ہے جب ہم تیل کی جو مصنوعات ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی کمی واقع ہوگی ہم پاکستان کے اندر اگر اتنی بڑی مقدار میں تیل جو ہے وہ ریفائن ہوگا تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں ڈالر کی بچت ہوگی تو یہ صرف آغاز ہے اور جو منصوبہ ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کیا گیا تو یقینی طور پر پاکستان کی جو کرانک معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اب اس میں ایک اور جو کام کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو عدالتیں آپ کو آرے ہاتھوں لے لیتی ہیں سٹے دیتی ہیں ریکرڈک کا منصوبہ آپ کو پتا ہے کہ غلط جو فیصلوں کی وجہ سے عدالت کی وجہ سے ہمیں پینلٹی بھی پڑی پھر ہم نے اس کو آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی اور بھی اس طرح کے بہت سے ایسے جو پروجیکٹس عدالتی فیصلوں کی نظر ہو گئے اب جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کو جو لیگل کور پروائیڈ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو سب سے امپورٹن بات کہ اگر کسی وجہ سے کسی بھی منصوبے میں کسی ریگولیٹری باڈی کی وجہ سے کوئی رکوابٹ آتی ہے تو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے وہ کسی بھی ریگولیٹری باڈی کی ہیڈ کو کسی بھی ایسے جو ان منصوبوں میں کسی بھی وجہ سے رکوابٹ ہے ان کو وہ سمن کر سکتے ہیں اور دوسرا جو امپورٹن بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک وجہ کہ ہمارے ہاں بڑے منصوبوں پر کام تاخیر کا شکار ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیوروکریٹ وہ جب عربوں کی اور کھربوں کی بات ہوتی ہے تو وہ سمری کے اوپر سائن نہیں کرتا وہ کوئی بھی پروجیکٹ اپروف کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا ہے اس کی وجہ کہ جب عربوں کھربوں کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کمیشن کک بیکس کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر بات نہ بھی ہو تو آٹومیٹیکلی یہ معاملات آ جاتے ہیں تو ایسے افیشلز کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا نوکری میں نہیں رہیں گے تو نیب ان کو پکڑ لے گی اور ہمارے ہاں یہ ہوتا بھی رہا تو یہ جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کو یہ لیگل کور بھی پروائیڈ کیا گیا ہے کہ جو بھی اس فورم کے اوپر اس ان پروجیکٹس کے حوالے سے جو بھی فیصلے لیے جائیں گے ان کو ایمیونٹی ہوگی ان کو کسی کورٹ آف لاو میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی نیب ایف آئی اے ان کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ question کریں صرف اسی صورت میں question کیا جا سکتا ہے کہ جب irrefutable evidence ہو کہ واقعی corruption ہوئی ہے کسی خاص منصوبے میں یا کسی باقی منصوبوں کے اندر تب ہی ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے other than that purely اگر آپ کی ایک misjudgment ہے اگر آپ نے with good intention کو غلط فیصلہ ہو گیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو کوئی question نہیں کیا جائے گا اب یہ کیوں کیا گیا ہے تاکہ یہ جو سارا process ہے وہ expedite ہو صرف اس وجہ سے کہ کوئی bureaucrat یا کوئی سرکاری اہلکار صرف اس در کی وجہ سے کہ اگر آج وہ ایک summary move کرے گا file آگے approve کرے گا کل یہ نہ ہو کہ اس کو نیپ پکڑ لے FIA پکڑ لے یا اس کے خلاف inquiry ہو تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے یہ جو legal cover بھی provide کیا گیا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہے ظاہر ہے کہ قانون تو اس کا اس طرح سے بنایا گیا ہے کیا عدالتیں اس کو مانیں گی کیا عدالتیں تو اگر challenge ہو جائے تو وہ obviously اس کو null and wide بھی قرار دے سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے جو momentum ہے کہ شاید عدالتیں ابھی اس situation میں وہ رکاوٹ بننا چاہیں گی تو یہ بنیادی طور پر میں نے ایک broader outline دی ہے جو special investment facilitation council ہے اس کے ساتھ پر آپ جو wealth fund جو create کرنے کی بات ہو رہی ہے جس میں initially جو چھے منافع پاکستان کے ادارے ہیں ان کو اس wealth fund میں ڈالا جائے گا ان کے shares بیچے جائیں گے یا ان کا جو profit ہے وہ جب آئے گا تو وہ بھی یہ جو باقی جو منصوبے ہیں سرمایہ کاری ہے وہ ان میں لگایا جائے گا وہ corporate farming ہوگی وہ mining ہے وہ mega projects ہیں dams ہیں ان میں وہ پیسہ لگایا جائے گا اور غیر ملکی سفارت غیر ملکی جو investment ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آئے گی تو یہ بنیادی طور پر ایک game plan ہے اس وقت civil military جو قیادت ہے وہ on board ہیں اور اسی وجہ سے شرج یہ کہا جاتا ہے کہ election اگر ہوں گے بھی تو اس کے بعد جو موجودہ set up ہے one way or the other وہ شاید continue کرے گا اور there is a possibility کہ جو current establishment ہے وہ that is very much comfortable with شہباز شریف اور اس کی وجہ یہ ہے ایک تو وہ workaholic ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک respect دینا جانتے ہیں اور ہر کسی کی وہ respect کرتے ہیں اور وہ کام کو سمجھتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اہم ممکن ہے کہ جب شہباز شریف ہی دوبارہ as prime minister آئیں اور شاید یہی جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو بڑا keenly اس سارے process میں involve ہیں وہ بھی یہ زمانت مانگ رہے ہیں کہ آخر پاکستان کے اندر ایک consistency چاہیے ایک ایسی government چاہیے جو policies کو reverse نہ کرے تو شاید کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ زمانت دے دی گئی ہے یا بتا دیا گیا ہے کہ یہ caretaker set up آئے گا اور اس کے بعد جو بھی elections ہوں گے تو یہی جو set up ہے more or less وہ continue کرے گا اب plan تو on the face of it دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن کیا actually اس کو اس طریقے سے execute ہم کر پائیں گے اگر واقعی execute ہم کر پائیں تو definitely i think in future things will improve as far as پاکستان's economy is concerned اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجئے آج کے وی لاؤک سے اللہ حافظ ڈبا ڈیلے ڈ؟ ہم